اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیڈرل بورٹ کے ایک ٹاپک جس کا نام ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم آف میڈ آج کی اس لیکچر میں ہم ہیومن ہرٹ کے سٹرکچر کو بھی ڈسکس کریں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلڈ سرکولیٹی سسٹم آف میڈ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکٹری کچھ ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہیومن ہارٹ کے سٹرکچر کو آج ڈسکس کرنے جائیں گے اب انٹرنل ٹرانسپورٹ انسان کے جسم میں جو انٹرنل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے نا چاہے وہ نیوٹریشن ہو چاہے وہ ہورمون ہو چاہے وہ کوئی سولٹ ہو آئینس وغیرہ تو یہ جو انٹرنل ٹرانسپورٹ جو ہے جسے ہم بلڈ سرکولیٹی سسٹم کہتے ہیں یہ بلڈ سرکولیٹی سسٹم بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈد ہے ایک حصہ کہلاتا ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم اور دوسرا کہلاتا ہے لیمفیٹک سسٹم ون بے ون ہم دونوں سسٹم کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جائیں گے سٹارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم سے the کارڈیو ویسکولر سسٹم کنسسٹ آف ای سٹرونگ مسکولر ہارٹ کارڈیو ویسکولر سسٹم کے اندر جو ہے وہ سٹرونگ مسکولر سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہرٹ کہتے ہیں دل کہتے ہیں تھری کائنڈس آف بلڈ ویسل اور اس کے اندر تین قسم کی بلڈ ویسل شامل ہوتی ہیں آرٹریز، کیپلریز، وینگز یہ تین جو ہیں وہ بلڈ ویسل ہوتی ہیں اور بلڈ ہوتا ہے یعنی کارڈیو ویسکولر سسٹم کے اندر دل ہوگا تین بلڈ ویسل ہیں اور بلڈ شامل ہیں The Study of the Diseases of Cardiovascular System The Study of the Diseases of the Cardiovascular System Is Called Angiology Angiology بائلوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم Cardiovascular System کی Diseases کے بارے میں ہم Study کرتے ہیں اب اس introduction کے بعد ہمارا topic سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ ہے heart The heart function as a pump Heart جی ہے وہ کس کے طور پر کام کرتا ہے Pump کے طور پر یعنی blood کو pump کرتا ہے وہ contract ہوتا ہے Relax ہوتا ہے pump کے طور پر and is responsible for the circulation of the blood اور یہ blood کو ہمارے جسم میں circulate کرنے کے لئے responsible ہے through the blood vessel اور یہ blood خون جو ہے وہ کہاں circulate کرتا ہے انسانوں میں blood vessels کے اندر اب یہ blood vessel کونسی ہے artery, capillaries اور weight ان کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے The human heart is a hollow fibromuscular organ human heart جو ہے human heart جو ہے یہ کیا ہے hollow ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ space ہے اور یہ کون سا structure ہے fibromuscular organ ہے یہ fibromuscular organ ہے hollow ہے اس کے اندر blood ہوتا ہے The Greek name for the heart is cardia Greek name جو heart کا ہے وہ کیا ہے cardia core یاد رکھے گا گریک نیم یاد رکھے گا یہ باقیدہ ڈسکیو میں آ بھی چکا ہے گریک نیم جو ہے وہ cardia ہے اور جبکہ لیٹین نیم heart کا جو ہے وہ کیا ہے core from which we have adjective coronary یاد رکھے گا دل کے around جو blood vessels ہوتی ہیں ان کے لیے ہم word use کرتے ہیں coronary کا تو جب بھی cardia کا word آجا تو بھی دل کی بات ہو رہی ہے جب بھی coronary کی بات ہو رہی ہے تو بھی کس کی بات ہو رہی ہے دل کی کیونکہ لیٹین زبان میں لیٹین ورڈ میں heart کے لیے جو use ہوتا ہے وہ coronary کا word use ہوگا core heart کے لیے use ہوتا ہے the adult heart has the shape of cone adult heart جو ہے اس کی shape جو ہے وہ کیسی ہے cone shape cone shape اگر بات کی جائے تو میں نے یہاں دیگرام بنائی ہے this is a cone shape یعنی ایک حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا pointed type کا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے flared ہے اس structure کو ہم کیا کہتے ہیں اس structure کو ہم کہتے ہیں cone shape اب heart کا جو blunt والا حصہ ہے جو تھوڑا سا pointed والا حصہ اسے ہم کہتے ہیں apex اور جس کا flat والا حصہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں base تب دیکھو کیا کہتے ہیں آگے کے ایکھر ہم بات کرتے ہیں the adult heart has a shape of cone adult heart جو ہے اس کی shape جو ہے وہ کیا ہے cone ہے the blunt rounded point of the cone is called apex جو rounded point ہے نا طورا pointed والا جو part ہے اسے apex کہتے ہیں and the larger flat part at the opposite end of the cone is the base جو larger flat part ہے جو apex کے opposite والا part وہ کیا کلاتا ہے base اب جو ہے heart کا ہم نے تھوڑا اسا introduction دینے کے بعد یاد رہے یہ ساری discussion ہم مڈی کے point of سے کر رہے ہیں تاکہ ایک ایک part ہماری clear ہو structure of human heart کی بات کرتے ہیں the heart is located in the thoracic cavity between the lungs lungs کے بیچ میں ہماری thoracic cavity کے اندر جو ہے وہ heart موجود ہے the pericardium is a closed sac that surround heart اب دیکھیں مائی ہمارا جو دل ہے نا ہمارا جو دل ہے اس کے round کیا ہے membrane اس کے round ہے اس covering ہم کیا نام دیتے ہیں pericardium اب pericardium جو ہے pericardium کی دو layer outer fibrous layer اور دوسری inner layer membrane جو دل کے اوپر بلکل چپ کی ہوئی ہے جیسے plastic cover نہیں ہوتا جیسے plastic cover بلکل attach ہوتا ہے نا ویسے ہی pericardium کی دو layer outer outer fibrous جو تھوڑا فاصلے پہ ہے اور اندر والی membrane جو بلکل heart کے ساتھ کیا ہے بلکل heart کے ساتھ چپ کی ہوئی ہے تو یہ دو layer ہیں دل کے round جو covering اسے کیا کہتے ہیں pericardium اور دونوں layer کے درمیان جو وہ fluid ہوتا ہے اور اس fluid ہم کہتے بلکل بلکل ساتھ سراؤن the heart بلکل ایک تھیلی کی طرح structure ہے جس نے heart کو surround کیا ہوا ہے it consists of two parts دو part ہے the outer part and inner part outer part inner part the outer part consists of inelastic wide fibrous tissue outer part جو میں نے یہاں بنائی تھی وہ کیا تھے fibrous tissue ہے وہ inelastic ہے the inner part is made up of two membranes inner parts اس کے پاس membrane the inner membrane is attached to the heart and the outer one is attached to the fibrous tissue اب دیکھو یہاں تھوڑا سمیاء کو clear کر دو کہ جو inner part ہے وہ membrane ہے دو membrane میں مجھ مجھ ایک membrane بلکل اس کے ساتھ چھپکی ہے اور دوسری membrane fibrous والے part کے ساتھ چھپکی ہے پیریکارڈی میں fibrous والے part اور membrane والا membrane والے part اس کی اپنی دو layer ہے ایک fibrous membrane کے ساتھ attached اور دوسری heart کے ساتھ اٹیج ہے یہ outer membrane اور inner membrane ہے the inner membrane is attached to the heart inner heart کے ساتھ attach and outer one is attached to the fibrous tissue outer fibrous tissue کے ساتھ attach pericardial fluid is secreted between them دو membrane کے درمیان pericardial fluid secrete ہوتا ہے and reduces friction between the heart اور fluid کا کام ہے وہ کیا ہے friction کو کیا کرنا ہے reduce کرنا ہے between the heart wall and surrounding tissue surrounding tissue اور heart wall کے درمیان friction کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے تو بھائی اب دل بار بار دھرک رہا ہوگا تو surrounding tissue اور اس کے درمیان fluid friction کو کیا کرے گا کم کرے گا آگے the inelastic nature of the pericardium as whole prevent the heart from being over stretch اور over filled with blood اب یہ انیلاسٹک اس کا فائدہ یہ کہ دل میں بہت سارا blood آجائے گا تو بہت سارا blood fill نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہ انیلاسٹک ہے اور انیلاسٹک ہونے کی ویاس دل کے اندر ایک limited amount میں blood آسکے گا بہت زیادہ blood نہیں آسکے گا اب آگے ہم بات کرتے ہیں the heart consists of four chamber یہ دل ہے اس کے کتنے chamber ہے four chamber اگر میں یہ دیگرام سا آپ کو بتاؤ کہ heart اس کے basically کتنے chamber ہیں دو اوپر چھوٹے والے جن کی wall بھی thin ہوتی وہ atria کلاتے نیچے والے دو چھوٹے μوٹی دیوار بنائی موٹی دیوار へ اگر to atria , چھوٹے چھوٹے 砌 نیچے چھوٹjs THE 腻 the heart consists of four chamber two meaning interest chamber intrans chamber co proximity between kul blood merge into here blood ed to اس کے اندر کیا ہوگا؟ داخل ہوگا and two venticles دو venticles ہیں نیچے والے چیمبر جس کا بیلی کہتے ہیں یعنی اس میں main blood ہوگا وہ یہیں فل ہوگا the atria lies above the venticle atrium جو ہے وہ venticle کے above تھے the heart wall is composed of 3 layers heart کی جو wall ہے اس کے 3 layers ہوتی ہیں epicardium myocardium and endocardium یاد رکھئے کہ epicardium کو pericardium بھی کہتے ہیں epicardium کے لئے sorry epicardium ہمارے پاس ہے pericardium تو layer تھی the heart wall is composed of 3 layers 3 layers تھی نا epicardium myocardium and endocardium اگر یہ جو heart ہے نا heart کی wall کو اگر میں ثوڑا magnify کروں تو اس میں 3 layers ہوتی ہیں heart کی جو wall ہے نا اس کو ثوڑا magnify کروں تو 3 layers ہیں سب سے باہر والی epicardium beach والی myocardium اور اندر والی endocardium یہ جو heart کی wall ہے 3 layers ہیں epicardium beach والی myocardium اندر والی endocardium تو یہاں ہم بات کرتے ہیں epicardium is a serious membrane comprising epicardium is a thin serious membrane thin serious membrane comprising of the smooth outer surface of the heart the thick middle layer of the heart the myocardium is a serious membrane and outer smooth surface of the heart epicardium the thick middle layer of the heart the myocardium is composed of cardiac muscle and the beast the thick middle layer of the heart the myocardium is a serious membrane which is composed of cardiac muscle cells the cardiac muscle cells the smooth inner surface of the heart chamber is the endocardium which consists of 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 simple squamous epithelium which consists of simple squamous scale type which is sponsored by over a layer of connective tissue the heart wall کرنے سا مے یہاں ہاں 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 کے والزمیاتے ہیں آرد وآلیوہ دیکھ ساملی عصه 24 ہاں ہاں coming آرد ولغ کارلی آرد اچ اوڑنگ ساملے اسدوں کو بنایا اور اس کا موضہ مبصہ بیاں ڈبل لیئر اچھی اور منصے ب Jahe جانے fiance جزیں ہاں public آگے ہرٹ کے وال کا ذکر بھی ہم کریں گے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں The thickness of the wall of each chamber is different ہر chamber جو ہے نا اس کی thickness جو ہوتی وہ کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے The atria have comparatively thin wall as they only have to force blood into venticles اگر میں اس ڈائیگرام میں بات کرو کہ بھئی یہ جو atria ہے نا atria کی وال جو ہوتی ہے وہ venticles کی وال کے مقابلہ میں کیا ہوتی ہے thin ہوتی ہے کیونکہ ان کو جو blood کہاں سے کہاں لانا ہے ان کو blood جو ہے وہ atria سے کہاں لانا ہے venticles ملا رہا ہے لیاز اس کی دیوار اتنی موٹی نہیں ہوتی and this does not require much power اس کے لئے زیادہ power کی ضرورت نہیں ہوتی on the other hand venticles have to force blood out of heart جبکہ venticles کو کیا کرنا ہے pump کرنا ہے blood کو دل سے بہار تک hence they have relatively thick wall ان کی جو wall ہے وہ کیا ہے thick wall ہے اگر دیکھو تو میں نے یہاں ڈائیگرام میں بھی atrium کی wall دیکھو سنگل لائن سے بنائی ہے اور اس کی wall کو کیا کیا ہے میں نے thick بنائی ہے on the other hand venticles have to force blood out of the heart hence they have relatively thick wall especially left venticle which has to pump blood around the whole body the right venticle has thinner wall than left venticle in a ratio of 1 ratio 3 it pumps blood to the lungs which are at a short distance from the heart اب دیکھو بھئی کھانی دیکھو یہ right venticle ہے یہ left venticle ہے left venticle دیکھو atrium کے مقابلے میں venticle کی wall موٹی ہے یہ بات تو تے ہوگی اب left venticle اور right venticle میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس کی wall زیادہ موٹی ہونی چاہیے تو left venticle کی wall تین گناہ three times تین گناہ زیادہ موٹی دیوار ہوتی ہے تین گناہ زیادہ موٹی دیوار ہوتی ہے کس کے مقابلے میں right کے مقابلے میں کیونکہ right venticle سے جو blood ہوتا ہے وہ lungs پہ جائے گا آگے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے وہ صرف lungs تک جاتا ہے جبکہ left venticle سے جو blood ہوتا ہے وہ پوری بوڈی میں جاتا ہے تو جو right venticle کو جو blood کا جو distance travel کرنا ہے وہ short distance travel کرنا ہے جبکہ left والے کو جو blood کا جو distance travel کرنا ہے وہ بہت زیادہ long distance travel کرنا ہے لیٰذا اس کی دیوار اس کی wall جو ہوتی ہے وہ right venticle کے مقابلے میں three times کیا ہوتی ہے زیادہ موٹی ہوتی ہے زیادہ موٹی wall ہوتی ہے تو یہاں ہم نے کہا کیا کہہ رہا ہے the left venticle has to pump blood around the whole body پوری wall پہ کرنا ہے the right venticle has thinner wall than referent nickel right venticle جو ہے اس کی wall جو ہے وہ left کے مقابلے میں تھوڑی thinner ہوتی ہے کیا ratio ہوتا ہے inner ratio one ratio three mcq میں آسکتا ہے it pumps blood to the lung right جو ہے وہ کیا کرتا ہے lung تک کرتا ہے جبکہ left پوری body پہ کر رہا تھا which are at a short distance from the heart اور اس کے lung کا distance short ہے اسی لئے right کی wall ہے وہ left کے مقابلے میں تین گناہ چھوٹی ہے اب ہم بات کرتے right atiom right atiom receive the superior and inferior vena keva and the coronary sinus اب دیکھو right atiom کے اگر میں بات کرتا ہوں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ right atiom میں کیا آتا ہے blood آئے گا right atiom میں جو blood آتا وہ کس سے آتا ہے superior اور inferior vena keva کے ذریعے آئے گا یہاں سے یہ right ہے یہ left ہے تو یہاں superior inferior vena keva کے ذریعے کیا آئے گا blood آئے گا میں آگے جوہے وہ cardiac پوری cycle کے اندر آپ کو explain بھی کروں گا تو یہاں superior vena keva کے ذریعے blood آئے گا اور دوسری جو main بات بتا رہا ہے جو sin board میں نہیں لکھی بھی coronary sinus coronary sinus is an additional opening into the right atiom that receive venous blood from myocardium of the heart itself اب دیکھو بھائی دل کو بھی supply کیا چیز ملے گی ایک چھوٹ سراغ ہوتا ہے اس سراغ کو ہم کہتے ہیں coronary sinus اب اس coronary sinus سے کیا ہوتا ہے the coronary sinus is an additional opening in the right atiom right atiom میں چھوٹی opening ہوتی جسے coronary sinus کہتے ہیں heart کی muscular layer جس ہم نے myocardium کا heart کی muscular layer جس ہم کیا کہتے یا دکھیں گا sinboard میں نہیں لکھی ہوئی federal میں لکھی ہے left atiom کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں left atiom receive four pulmonary vein left atiom right superior inferior vein ہے جب left کے ہم بات کرتے ہیں چار pulmonary vein جو lung shape blood لے آئیں گے the two atiom separated from each other by inter atrial septum اب بھائی ڈو atiom ہے نا ان کے درمیان جو wall never آ رہی ہے اس کے درمیان جو wall never آ رہی یہ کہلاتی ہے inter atrial septum اور دو ventricles کے درمیان جو wall نظر آتی ہے کیا کہلاتی ہے inter ventricular septum کیا کہلائے گی inter ventricular septum یہ کہلائے گی تو اب دیکھو بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ ہم پہنچ تھے okay the left atrium کے انہیں بات کے لئے two atria are separated from each other by inter septum دو atrium کے درمیان septum میں inter septum کہلاتی ہے the atria open into ventricles atrium through atrio ventricular canal اب دیکھو یہ atria جو ہے دیکھو تھوڑ کیا کہلاتا atrio ventricular canal دو atrium کے درمیان wall تھی inter atrial septum ہے دو ventricles کے درمیان wall inter ventricular septum ہے اور atria ventricles کے درمیان جو راستہ ہے atrio ventricular canal تو یہاں ہم نے کہا the atria open into ventricles through atrio ventricular canal atrio ventricular canal کے blood ventricle اگر right ہے na right سے کیا نکل ہے right کے ہم بات کرتے sorry pulmonary artery یہاں گلتی ہے کیونکہ ar اب جو ہے وہ اگر دیکھیں left سے کیا نکل ہے aorta اور right سے pulmonary truck نکلے گا یہ blood lung پہ لے جائے گا اور یہ blood پورے جسم پہ لے جائے گا left سے نکلتا ہے aorta اور right سے نکلتا ہے pulmonary artery یہ artery بہت large ہوتی سے pulmonary trunk کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہاں ہم نے اس میں کہا the right ventricle open into pulmonary trunk جو میں نے بتنا and the left ventricle open into aorta left سے کیا نکلے aorta the two ventricles are separated from each other atrio ventricular valve کس کی بات کہنے جا رہے valve the atrio ventricular valve is on each atrio ventricular canal and is composed of cusp and phleg اب دیکھو یہ canal تھی atrio ventricular canal راستہ تھا اس میں valve cusp fold ہوتے right side wall ہوتا ہے tricuspid wall دیکھیں valve ہمیشہ ایک ڈیریکشن میں blood کو گزرنے دیکھا دوسری ڈیریکشن میں blood کو گزرنے نہیں دیکھا wall کا جب بھی word آجائے تو یہاں بات کرنے tricuspid wall ہے right side پر wall ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں tricuspid اس لئے کہتے ہیں left side پر ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے اس لئے کیا کہتے ہیں bicuspid wall wall یہاں ہم نے کہا یہ دونوں atrio ventricular wall کہلائیں گے تو اب ہم نے کہا the atrio ventricular wall between the right atrium and right ventricle right side پر right atrium and right ventricle کے درمیان تھا has 3 cusp اس کے 3 حصے ہیں and is tricuspid wall اسے کیا کہتے ہیں tricuspid wall and the atrio ventricular wall یا اسے mitral wall کا بھی نام دیتے ہیں each ventricle contain cone shape muscular pillar called papillary muscle اگر ventricle کے اگر بات کی نا دیکھو ventricle کو دھل کو کٹ کروں تو اندر سے نظر آتے ہیں papillary پیپلری موٹے موٹے سے cone shape muscle papillary muscle ہوتے اور اسے دھاگی کی طرح structure نکل کھلاتے ہیں koda tendini کیا کھلاتے ہیں وہ کھلاتے ہیں koda tendini جو کہ دھاگی کی طرح structure ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے dot یہ koda tendini ہے جو اس cusp کے ساتھ ہوتے ہیں attach ہوتے ہیں اب دیکھو each ventricle contain cone shape muscular pillar each ventricle کے اندر cone shape muscular pillar ہیں papillary muscle کہتے ہیں these ہوتے ہیں camera focus these muscles are attached by thin 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 بارک strong connective tissue string دھاگی کی طرح مضبوط structure ہوتے ہیں koda tendini to the cusp of the atrio ventricular wall اور atrio ventricular wall کے cusp کے ساتھ دھاگی کی طرح structure attach ہوتے ہیں papillary muscle contract when ventricle contract ventricle contract کرے گا papillary muscle بھی into the atria by pulling on the coda tendini attached to the wall of cusp آپ دیکھو بھی کیا ہوگا ventricle contract کرے گا یہ بھی contract کریں اور یہ دھاگی کیا ہوں گے یہ contract کریں گے دھاگی پہ کھچاؤ پیدا ہوگا اور wall بند ہو جائیں wall بند ہونے سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے بلڈ جو ہوگا ventricle بھڑ گیا اب ventricle contract کرتا ventricle contract کرتا papillary muscle بھی contract کرتے papillary muscle جب contract کرتے دھاگی کیا ہوتے کھشتے کھشتے تو wall کیا ہو جاتے یہ راستہ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا تاکہ خون ایوٹا میں جائے تاکہ کھون پلمان آٹری بجائے اگر یہ راستہ کھلا ہوا ہوگا تو اس کے contract کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس کے contract کی بلڈ دوبارہ چلے جائے گا اس کے heart کے wall خراب ہوگئے تو heart کے wall خراب ہونے کا مطلب یہ کہ جب دل contract ہوتا ہے تو یہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہو رہوں جس خون آگے جانے بجائے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے پیچھے کی طرف بھی جاتا ہے تو یہ کچھ یہ ہوا کہ ventricle جب contract کرتے ہیں papillary muscle بھی contract کرتے ہیں papillary muscle جب contract کرتے ہیں تو دل پہ کچھ آتا اور یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ bicuspid اور tricuspid wall جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تاکہ خون ventricle سے atrium میں نہ چلا جائے تو اب ہم نے یہاں کہا the papillary muscle contract when ventricle contract ventricle جب contract papillary prevent رکے گا کیا کرے گا wall from opening opening سے رکے گا تاکہ کیا ہو into aota by pulling the corda tendon corda tendon pull کر کے wall ہونے سے کیا کرے گا open ہونے سے رکے گا the aota and pulmonary trunk possess aotic and pulmonary semilunar wall اب دیکھو بھئی اب خون تاکہ جو ہے وہ آگے جاتا یہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں wall بنے ہوتے اور دونوں wall کو کہتے semilunar wall کیا کہتے semilunar wall aota کے پاس semilunar wall آت aotic wall کلاتا pulmonary بلد کیسے کن راستہ سے گزرتا ہے md get point of view سے اس لیکچر کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو بھی دیکھنا مط